میں تو چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو ہمارے پرائیم میسٹر نیرندر موڈی خود اس میں انٹروین کریں اور اگر ایسی کوئی کوشش کسی طرف سے ہو رہی ہو کسی بھی جماعت کی طرف سے کسی بھی سنگ کی طرف سے ایسا ہو رہا ہو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جمہور کشمیر ایک جمہوری ملک ہے ایک مسلم میجورٹی ملک ہے جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا کیونکہ وہ ایک جمہوری ملک ہے اور کچھ شرطوں پر ہاتھ ملایا اگر خدا نہ خواستہ 35A 370 کو کسی قسم کا زخ پہنچتا ہے تو جمہور کشمیر کا جو ہمارا جو رشتہ ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس لیے میں آج اپنے ورکر سے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے نیشنل کانفرنس کانگرس بی جی پی تمام لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور اکٹھا ہو جانا چاہیے جیسے میں نے ابھی کچھ دن پہلے فاروق صاحب سے بھی گزارش کی کہ وہ سب سے سینئر لیڈر ہیں وہ ایک میٹنگ کال کرے اس میں ہم سب اپنا لائے حمل تائے کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوشش ہوتی ہے تو ہم اس کا کس طرح مقابلہ کرے اپنا تشخص اپنی آئیڈنٹی کو کس طرح بچیں دیکھیں مجھے معلوم نہیں ہے مگر جو خدشات ہمارے دل میں ہیں اس کو لے کے ہم اسی کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تیاری برپور رکھیں اس میں تمام جماعتیں اکٹھے ہو جائیں لیڈر تو اکٹھے ہوئی جائیں گے پر جو نیچے ہمارا بیس ورکر ہے اور اس میں پی ڈی پی ہے نیشنل کانفرنس ہے کانگریس ہے بی جی پی ہے سب کو اکٹھا ہو کے لڑنا پڑے گا ایک پورا من طریقے سے اپنی لڑائی لڑنی پڑے گی مجھے خوشی ہے جمہو کے بار میں ایک حصے نے اس کا سپورٹ کیا ہے کہ 35 اے کے ساتھ چھڑ چھڑنی ہونی چاہیے اور میں جمہو کے لوگوں کو بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے حق میں بھی نہیں ہے اگر 35 سے ہٹ جاتا ہے خدا نہ خواستہ جمہو کشمیر کا جو تشخص ہے جمہو کشمیر کی جو ایڈنٹی ہے اس کو سب سے بڑا خطرہ اس سے لاحق ہو